بولٹ این میں بات امریکی صدارتی انتخابات کی جس میں سوئنگ سٹیٹس یا فیصلہ کن ریاستوں کا کردار کیا ہے ان ریاستوں کی اہمت کیوں زیادہ ہے اور نقشوں میں ریاستوں کو بلو اور ریڈ میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں ساتھی انکر محروق شہریار سے صدارتی انتخاب کے دوران جب ہم امریکہ کے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بلو اور ریڈ کلرز نظر آتے ہیں بلو اسٹیٹس وہ ریاستیں ہوتی ہیں جہاں پر ڈیموکریٹس کو عام طور پر بڑی حمایت حاصل ہوتی ہے مثال کے طور پر کالیفورنیا اور نیو یورک وغیرہ جبکہ ریڈ اسٹیٹس میں ریپبلیکنز کو اکثریت کا ساتھ حاصل ہوتا ہے جیسے کہ ٹیکسز اور علابامہ وغیرہ اب بات کر لیتے ہیں سیون سوئنگ ریاستوں کی یہ وہ ساتھ ریاستیں ہیں جہاں پر نتائج ڈامرڈول ہوتے رہتے ہیں اور جس طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے وہ میدان مار لیتا ہے یہ ریاستیں پینزلوینیا، مشیگن، نیوادا، ویسکونسن، شمالی کیرولائنا، جوجیا، ایرزونا ہیں ان ساتھ ریاستوں میں دونوں جماعتوں کے ووٹرز کا مقابلہ تگڑا ہوتا ہے یہ یقین کیا جاتا ہے کہ جو ان ساتھ ریاستوں میں اکثریت سے جیت جاتا ہے وہی امریکہ کا اگلا صدر بن جاتا ہے دوہزار بیس میں جو بائیڈن نے پینزلوینیا، ایرزونا اور جوجیا جیسی سوئنگ اسٹیٹس میں کامیابی حاصل کر کے فتح حاصل کی تھی ان ریاستوں کے گزشتہ انتخابات میں نتائج اور رجحانات کو دیکھ کر ہی اگلے انتخاب میں تجزیہ کار کامیابی یا ناکامی کا اندازہ لگاتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے